شہیدوان الرجیم بسم اللہ مزاروں لاکھوں کروڑوں لرود نبی آخر زمان احمد مجتبا عزد محمد مصطفیٰ و تیت السنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر محمد النبی رومی وآلہ وسلم میں اپنے تمام دیکھنے والے چانے والے تمام اہل شوق پاکستان اہل شوق پنجاب اور بالعموم علام اقبال کی درتی سیالکورٹ سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اہل شوق ہیں دوستو استاد عاشق حسین کی ڈیرے والی چھت سے برہرہ صاحب کی خدمت میں آذر ہوں تو دوستو سیالکورٹ کی وجہ شورت کئی متعدد بار میں اس بات کا ترکزہ کر چکا ہوں میں جب بھی اس شہر میں آیا ہوں تو میرا خیال ہے کہ علامہ کی یاد میں ضرور کر کے گیا ہوں اور ہمیں کرنی بھی چاہیے تو آئیے دوستو آج کوئی تھوڑی سی مختصر سے ایک میپل ہے استاد جی کے پاس بھی ٹائم نہیں وہ اپنی جیٹ کی تیاری کے سلسلہ میں مصروع بھی ہیں کوئی مہمان حظرات بھی ان کے پاس آئے ہوئے ہیں تو میں نے ان کی میربانی کہ وہ لالا جی کو وہ وقت دے رہے ہیں تو دوستو تھوڑی سی بائیوگرافی اگر میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں جاؤں تو استاد عاشق حسین کا تعلق جو ہے استاد اکرام پہلوان مرہوم اللہ پاک ان کے درجات بلاند فرمائیں اسی طرح ان کے شگر چودی مہر ارشد اگر کی سے ان کا تعلق پھر ان کے آگے شگر استاد چودی محمد عاصف صاحب اور آگے استاد چودی محمد عاصف صاحب کے شگر استاد عاشق حسین یہاں ایک منفرد بات یہ بھی ہے استاد چودی عاصف کے حوالے سے اس کی انشاءاللہ تصدیق بھی کریں گے استاد عاشق حسین کہ ان کے واحد شگرد جو ہیں استاد چودی محمد عاصف کا اگر واحد کوئی شگرد ہے تو وہ صرف اور صرف استاد عاشق حسین دوستو گوٹ پور سیالکورٹ سے اس شخصیت نے اپنے اس فن کا اپنے سفر کا آغاز کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے بڑی شاندار کامیابیاں اپنے نام سمیٹی اور شہر سیالکورٹ کا فنے کمیٹر پروی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک بڑا عزاز ہے اہل سیالکورٹ کے لیے آج آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں گلف میں آپ چلے جائیں پاکستان میں لا تعداد ان کے شگردوں کی تعداد یہاں موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ دوستو آپ دیکھ لیں کہ گزشتہ چار پانچ چھ سالوں سے وہ اپنے چھوک کی عبیاری کے ساتھ ساتھ انہوں نے اہل سیالکورٹ چھوک کو بڑا ایک شاندار پلیٹ فارم بھی دوہ کتر کپ کے نام سے اور ایک ٹورنمنٹ آپ نے گزشتہ سالوں سے دو سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکائی کنگ کے نام سے سکائی کنگ کے نام سے مجھے بات یاد آگئی دوستو استاد عاشق حسین نے بھی توازمائی کی ہمارے اس شعبہ کے حوالے سے سکائی برڈز کے نام سے انہوں نے ایک رسالے کا آغاز بھی سیالکورٹ سے کیا اور اس کے بعد پھر جس وقت وہ اس شوک کی طرف آئے حالانکہ جس وقت میں تھوڑا سا ان کا ماضی دیکھتا ہوں انہیں زیادہ لگاؤ کرکٹ سے بھی رہا ہے شاید یہ کرکٹر بننا چاہتے تھے مگر آج آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک بیٹرین ایک مخلص ایک اچھے استاد کی صورت میں پنے کبوتر پروی کے شوق میں آپ کے سامنے ہیں تو آئیے ان سے کچھ چند باتیں کرتے ہیں میں ان کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا ان کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا تو دوستو آئیے کوئی عاشق حسین صاحب سے کچھ چند باتیں کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا جو اگلا پڑاؤ ہوگا وہ ان کے شگردہ بھی تھوڑی در پہلے آپ نے دیکھا ملک عمران ان کی چھت پہ جا کے ان کا کچھ تھوڑا بہت آلہ وال لیں گے ان کے کبوتر دیکھیں گے گپ شپ ہوگی اور اس کے بعد پھر مہر زمان جو نیو مہروں والی چھت ہے وہاں انشاءاللہ ہم نے جانا ہے اسلام علیکم علیکم السلام عاشق بھئی کیا آر لیں جی الحمدللہ کریئے تھے جی الحمدللہ اللہ بڑا شاہد چکا سیزن ہے عاشق بھئی آپ نے یہ چھتوں نبی ڈیرے علی شاہد لالا جی دوسرا سال دوسرا سال مطلب دو چہتر جڑے نے دو چہتر دو چہتر دوسرا جیٹ ہے دوسرا جیٹ جی کارنالی چھت سی ڈاٹر سینر ملزوکی انہ دن آت چکا یاشق کتنا عرصہ ہو گیا ہے دو آکتر کافتہ کس طرح خیال آیا ہے یہ رہا ٹورنمنٹ بھی نال نال بڑی مرا مطلب ہے بڑی ذمہ داری ہونی ہے لالا جی ساتھ دار چہ ساتھ سال دو دونمیڈ آرگنیز کر رہے ہیں دو آکتر ماشاءاللہ اچھا جا رہے ہیں لوگ کافی پارٹی سپیٹ کر دیں کوپریٹ کر دیں کوپریٹ کر دیں تاون کر دیں انہ دا آکوی نو آٹ ٹائم آ انشاءاللہ دوسرے دن اپنے نامات جنے تقریبا دے دیں یہاں نہیں ہے یہاں آنے ہر بلکل اور دوسرے دن جڑا ہے آنے بلکل وہاں نامات مل جانے کوئی آشب بھئی کچھ تھوڑا جا پشتے کچھ ارسل دیکھ رہے ہو کہ پنجاب کمیٹی دوبارہ ایک اوڈا مطلب ہے کوئی تشکیل ہوئی باؤ ناصر امجاز بینہ علی راجہ کاکہ ہو دی سر پسینا چاہی میں اس سن بھی گل کیتی ہے کی سمجھ دے بیس یہ تے ایک سپورٹس میں کہ کسے بھی گیم دی اسٹرکچر ہے اس سارا جس وقت تک مضبوط نہ ہوئے کہ دے تھوڑی جی روشنی پاؤ خصوصاً استادی شگیر دی دے معاملات نے منصف دے مایار دے معاملات نے کانہ انسادی دے والے نال بہت ساری چیزیں کی کہنا چاہو دے کمیٹی ماشاءاللہ اچھا مطلب کر رہی ہے اپنا ہینڈل کر رہی ہے اپنا سارے سسٹم نو باج کر دی کوئی بھی کمپلین ہوئے انسال کر دی بڑا اچھی کاوش ہے پنجاب کمیٹی دی پہلے تلو ساڑے مفتلی قانون اندے سانا تے ہم سارے قانون جڑے نے پنجاب کمیٹی دے انڈر ہی نے تے انہا دی رہنمائی جی سارا شوک جڑا ہو رہے ہیں پنجاب کمیٹی دے رہنمائی جی کوئی انہا معاملات جس طرح استادی شگیر دی دے معاملات دیکھ رہے ہو سارا نا نہیں ڈسکس ہو رہے ہیں انشاءاللہ کمیٹی دے چونہ انشاءاللہ جلد سال جڑے نا انشاءاللہ جیر تو فوراں بہت ہے ایس معاملے سال آج بلکل مشاہورت کافی عرصت چال رہی ہے اور انشاءاللہ جیر تو بہت جڑا پایا تکمیٹی سارا جیرے نیادہ مقاعدہ کتابی شکل ایڈیا چیئے ندا مانگے اور ہر چیز لکھی ہوئے گی اور کوشش آئی ہوئے گی کٹھ نہیں ہونگے سارا کچھ ریٹرن ہوئے گا کس طرح دیکھتے ہو اپنا جڑا ہے میرا مطلب ایک پجاب تھوڑا دیکھتے جربہ ہے آشک بھائی میرا ایک آپڑا اظہار ہے ویسے میں اکثر ایک لفظ کرنا کہ کڑے دا شوک کڑے تو مراد بلکل کڑے دا شوک مطلب دیکھو کڑے دا شوک ہے کہ میں ایک گرونڈ دا شوک ہے نام مطلب ایک گرونڈ مطلب مطلب کہ ٹھیک ہے کو پنجا کلومیٹر رہی ہے مربع چھو جائے وہ چاہے کے ویدر ساڑا تکیبان سیم ہوندہ ہے نیر بدل طفان سانجے ہوندے میں ٹیم دیوڑاندہ ٹیم سانجا ہوندہ ہے میں کہہ لوگ کبوتر بیٹھن دا جا ٹیم ہے وہ سانجا ہوندہ ہے اکڑے دا شوک ہی ہونا چاہیے دا بلکل آپ اسے ٹھیک فرما رہے ہو کہ شوک جیڑا ایک گرونڈ دیوڑا چاہیے دا اور ایک مطلب آپ پھلا جس طرح ساڑا مطلقہ رہی ہیں جیلم دین نے تو لے آگے مطلب سے آلکوٹ گوجناہ والا سارا بے بڑا اچھا شوک ہو رہے ہیں عاشق بھائی دوسرا براہ مرتوڑا ایک تجربہ ہے زہر اسی اس فیلڈے چاہے موسم انہوں کس طرح رہے ہو اگر اسی داس پندرہ بیس سار پچھے چلے جائیے تو ہوندہ آگر کنکونا نر محازنہ کریے موسم لڑا جی میں جب آپ حالوں کر رہے ہیں تقریباً ویس سال تو موسم ویس سال تو تقریباً موسم جس سال بہتشاہ زیادہ ہوں دیاں نے مطلب سردی زیادہ پہن دیئے گرمی بھی زیادہ پہن دیئے مطلب کافی سالات بات اپنا سردی ہے وہ زیادہ پہی ہے ایس سال انشاءاللہ گرمی ہے نا وہ جو استعاد مانگ دے تھے نا گرمی انہوں گرمی ضرور ملے گی مطلب سردی پہی ہے نا سردی پہی ہے بارشاں بھی ہوئی آنے اپنی جگہ تے جو بارشاں بھی ہو جانا گرمی سردی پہ بھی تے گرمی ضرور پہن دیئے اچھا اس سے نہ ہوئی تو آٹی بڑی ریسرچ ہے مہاشانہ میں دیکھنا ہوا کی سمجھ جو میرا مطلب ہے اکثر نے ایک بیس آنڈ یعنی اٹھے نمی ہیں مطلب ہے کبوتر چلا جائے کس لوگ کیا دینے جوڑا وزن کاٹ ہو جان رہا ہے یا اٹھے موسم ٹھیک ہونڈ ہے یہ کی مطلب ہے لائے جی نے کبوتر ہائٹ کر دینے مطلب اوپر جاگے تقریبا تینزار دوباد تین چارزار فٹ دوباد جڑا نا موسم جڑا نا تیمبریچر یعنی کہ دو چار پانچ سینٹی میرا خیال ہے بھی بھائی تو لیا گے تری تک بیدر ہونڈا تری تک کہلو گیرہ کبوتر ساٹا کالو مطلب سوا ساتھ بجے بیٹھا ہے ساتھ پندر آدے اوہ اس طرح سے جس رہا مطلب اوہ نہیں مطلب آرسائی اٹھے بلکو فریش بیٹھا ہے مطلب بہن دینے گیرے جو زیادہ ہائٹ نہیں کر دیں گرمی کی اٹھے دینے اوہ جلدی بے آگے تھک بھی جان دینے شام دا کو سدھے بھی نیل دے کیسے لیے اٹھ کی چیٹر دا کیسا رہا سی چیٹر زبدست رہا ہے اٹھونا مٹا جوی کافی مزیشنہ لے گئے ایک ساڑا ایک بچہ اچھا تالہ انہیں تقریبا تقریبا کانوے بانوے کہیں ڈے اوڈے او اپنا ستہ بازی ستہ دو مطلب پروازہ چا اٹھو کافی پڑی ہو آنجی چھا تالہ بچہ پڑی ہو آنجی بچہ ہے یہ ایک سنگل سنگل کبوٹر کا ٹورنمنٹ سی نہ ہو یہ ایم ایسی مطلب یہ پروازہ تھا یہ دوستو اب چھت والے کبوٹر کا نام آیا تو میرے خیال ہے سیالکوٹ کی یہ پرانی نسٹوں میں سے چھت والے بٹے رہے چوئے ٹونئیے ویشی اسی طرح چوئے یہ دوستو اے بچہ ہی اڈے جی چہترچ ماشاءاللہ ایرے در ایرہ شوک کرواز رہا پائیاشہ کراس ہیچ بنے ہیں بچہ آپ یہ چھت والا کے تیٹی کراس چھت والا تیڈی نکراس کی تے یہ دوستو بھائی آشک بکول وہ کہہ رہے ہیں کہ چھت والے یہ جو بریڈ ہے سیالکوٹ کی اس کو آگے انہوں نے تیڈیوں میں کراس کیا ہے اور اس بچے کی اڑانے جو ہیں چیٹر میں بڑی زبردہ سوڑانے رہی ہیں سمڑے ہی آشک بکول سمڑے ہی آشک بکول سات پروازوں میں اس بیبی پیجن کا یہ جو مبشر بھائی کے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں ایکانوے بانوے گھنٹے اب اس کبوٹر کا جسم آپ دیکھ لیں اور میں سمجھتا ہوں یہ کبوٹر سازی میں بھی استاد آشک حسین کی بڑی محنت ہے انہوں نے اس میں بھی بڑی محنت کی کوئی گولڈن بھی ہے کہ نہیں تو کی نہ رکھے جو انہوں نے وہ ساڑھے انوان نمبر دار وائٹ گول تو ایرہ دوستو تھوڑا جا واسف اپنا گل سنو انہوں نے ایرہ دا راکھے نہ اس بچے تھا تھوڑا جا شوق کروا کے آجا کٹ سٹھ اس نے تک ٹائمنگ کر لیں رام نا رام یہ دوستو ایرہ آپ کو اس بچے کا چھوک کروانے جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسکارڈ میں ایک ایسا پرندہ ضرور ہوتا ہے کہ جو آپ کی کمیابی میں رول بڑا عام رہا ہوتا ہے افصاد آشک حسین نے اس وئے اپنے بی بی پیجن کی بات کی چھتور اور ٹیڈی موٹوں کا یہ قرار اکانوے بانوے گھنٹے ساتھ پڑانوں میں اس نے بنائے آپ اس پر چھوک کریں کچھ بھی نہیں دی یہ کیا ہے چھوک کریں یہ کریں یہ دھی چھوک کریں اے جیس آہ دا شکس ہے ہم نے کہو پٹھے جی اسے چھوک کریں کہ یہ دبیالہ جی ستان پروازان کیسے کان میں بنمے کا ڈیس بچے نے بنائے ایرنے جی ساتو پار بندہ رہا جی بیبی پیجن ہے جی ادھے ساتو ڈارہ ساتو پار نے یہ دی ہیں جی ماشاءاللہ جی استاد عاشق سین صاحب رہا دے کاردہ بیبی پیجن ہے جی پیجن سپورٹس میریزن دا کامرہ میں نیرابٹ جی سیالکورٹ استاد عاشق سین ساتو ڈیرے آلی چھاتو برای راستوڑی خدمت جا رہے آزرے جی اچھا تالہ بچے جی ستہا پروازہ مزید چی جی اس کان میں بانوے کنٹے بچے نے بنایا ہے جی جی آج کال نہیں اٹھ رہے آج کال نہیں اٹھ رہے آج کال نہیں اٹھ رہے اٹھ دا ہے بھے آج بھی اٹھ کے بیٹھا ہے آج بھی اٹھ کے بیٹھا ہے جی ماشاءاللہ جی کنے ہوئے بیٹھا ہے ایک دو اٹھ رہے بھی اٹھ کے بیٹھے آج کال کچھا ہے جی اٹھ کچھے کلیانے جی ڈیرے کیانے جی پڑھے دی جی تھی چھاتا لیں جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی موسیقی 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 فروضہ بات ہو جی سمب بات صاحب آپ ٹینٹہ لے جی وہ دیکھ رہے ہیں جی دنان بات فیض کر رہنا سٹور رہا لے جی اسم دیکھ رہے ہیں جی اسطاد ڈاکٹر دلدار بات صاحب اسطاد امبر بات صاحب جی دیکھ رہے ہیں فروضہ بات ہو جی راجہ افتاب صاحب جی ادنان بات افیض کر رہنا سٹور رہا لے جی فروضہ بات ہو دیکھ رہے ہیں جی دیکھ رہے ہیں جی مہران صاحب نے جی اسطاد آشک سیننان صاحب اور اندش گرد جنہیں ایس دفعہ بڑی چیمپین پرفارمس دیتی ہے جی دوڑی مہران صاحب مہران بات رہے ہیں جی پہرے سیال کوٹ ساتھ عاشق سیند صاحب جی چھت ڈیرے علی جی چھت ڈیرے علی جی چھت ڈیرے علی جی شاہ سیال کوٹ ساتھ عشق جی چھت ڈیرے علی جی بنید در آخام چھت ڈیرے علی جی چھت ڈیرے علی جی ھابی ا کا ہماری کو پیش کر لکوجہ احساس ہے اوپانچ ہمارے جانسے کی رسول سے westانات سےجھیئے میرے کے رحلی ماتے ہیں ستاجی بھی کھولا بازیان جب دون طرح کران کو جدی ہوگی ستاجی بھی کھولا بازیان جنگیان دیا نا بازیان ساتھ دو دے میری چھتہ دا تکیوبنجا لاکھر پہ سلانہ خرچ ہے بازیان ساریان چار باہن داس لاکھ دیاں فارغ نمبر او دے تسی جیتر کے بھی ارہم دے بازیان ہنجے گال جی تورنمیٹ ایک ساڑا شوک ایک شوک دا مولک کوئی نہیں پاس کم چل دا ہے اے ہی میں گال ساڑا جی کرلا کہ تورنمیٹ دوے تسی پینتی چالی چھتاں دیانے انہا نسار ہیں ون کر کے تسی سمڑنے ہم دیو چاست پھیر ہم دیانا پیجن سپورٹس میکزین دا کیمرہ ایرہ بار جی استاد عاشق سینسا فرنچ لے رہیل چھتوں پڑکو جیزہ چند ہے یہ اپنی دعا میں یاد رکھو جی اللہ فرح